بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ ام آباد بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے جی ہاں بیارے بھائی اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان کو کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے موہ سے کیا کہہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا لَا تَقْرَبُ السَّرَا وَأَن تُمْ سُقَارَا حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کا معنی ان کا مطلب کیا ہے یعنی صرف زبان سے الفاظ کی ادایگی ہی ضروری نہیں اب اندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں یعنی جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں انسان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کونسی بات کر رہا ہے اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت اس کی نہیں بن سکتی فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر یہ نہیں ہو سکتی فَإِنَّهُ يَرَاقَ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہے تو انسان جب اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے پھر انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آنی جائیے کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں اللہ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں اس بات کا انسان کو علم ہونا چاہیے ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے انسان کی اس تعریف پر اللہ کریم جواب دیتے ہیں حمدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تو انسان کو پتہ دونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کیا کہا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو کون سا جملہ اللہ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس لئے جو الفاظ انسان ادا کرتا ہے اپنے موں سے ان کا علم ہونا انسان کو ان کا شعور اور فہم ہونا یہ ضروری ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میں نے نماز کے اندر کیا پڑھا ہے اپنے رب سے اگر کچھ مانگا ہے تو میں نے کیا مانگا ہے واللہ ہوا